اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کوئی بتاؤں گا کہ لیت مشین سینسی لیت مشین میں جی فورٹی وان اور فورٹی ٹو کیوں یوز کرتے ہیں اس کا استعمال میں آپ کوئی بتاؤں گا یہ آپ دیکھیں یہ مختلف ڈائریشن ہے ٹول کی اس میں لکھا ہوا ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر یہ اب جہاں آپ ٹچنگ لیتے ہیں ٹول کی جہاں آفسیٹ ویلیو ہے آفسیٹ جمیٹری میں جاتے ہیں سینسی فانو کنٹرول میں تو آپ کو یہ نظر آئے گا ٹی این آر کی ویلیو آہ تو ٹول کا ریڈیس ہوتا ہے اور ٹول کی ڈائریشن کس ڈائریشن میں لگا ہے نو ڈائریشن ہوتی ہیں ٹول کی یہ دیکھیں آپ یہ نو ڈائریشن ٹوٹل ہیں وان ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن تو اس کے بارے بتاتا ہوں کہ یہ ٹی فورٹی ٹو فورٹی ون کیسے یوز کریں گے آہ میں نے اپنے فیس بوک پیج پہ لکر کیا تھا اس کا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ٹول کی کے لیے ٹورٹی ٹو یوز کرتے ہیں جبکہ ٹورٹی ون بھی ٹورٹی میں یوز ہوتا ہے تو میں آج کے لیے کرتا ہوں اس بات کو دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اگر ٹول ہے آپ کا آپ کا ٹول اس طرف جا رہا ہے رائٹ سائٹ پہ لائن آپ کا لیف سائٹ پہ تو جی فورٹی ٹو یوز ہوگا اگر آپ نے لیف ٹول لگا دیا ہے وہ ٹول اس طرف سے آ رہا ہے تو پھر فورٹی ون یوز ہوگا تو اس لیے اوڈی کو پر اگر لیف ٹول لگایا یا رائٹ لگایا تو دونوں میں ایک میں فورٹی ٹو یوز کریں گے اور دوسرے میں فورٹی ون تو ضروری نہیں ہے کہ اوڈی میں سری فورٹی ٹو یوز کریں فورٹی ون بھی یوز کر سکتے ہیں فور اگر یہ ٹول ہے اب یہ اس ڈائرکشن میں جا رہا ہے اس ڈائرکشن میں جا رہا ہے تو یہ فورٹی ٹو یوز ہوگی یہاں پہ اور اگر میں یہ والا لیف ٹول لے لوں اس کو آہ میں اس طرح سے ٹرننگ کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر پور ہمارا ایسا ریف سائٹ سے ٹرننگ کر رہا ہے تو ہمارا فورٹی ون لگے گا فورٹی ون کی کمانڈ ڈائے کی ٹرننگ کر رہا ہے صحیح اور اگر رائٹ سائز سے ٹول اس طرح آ رہا ہے تو فورٹی ٹو یوز کریں گے تو ڈائے کی ٹرننگ پہ فورٹی ون بھی یوز ہوتا ہے فورٹی ٹو بھی یوز ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہمارا میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ فورٹی ون اور فورٹی ٹو یوز کرنے کا مین محصد کیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ٹول ہے ٹولولڈر ہے ہمارا یہ ہے اب آپ جب ٹچنگ لیتے ہیں ٹول کی تو میں آپ کو ہی دکھاتا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے ریڈیس اگر نہ دیں یہ آپ نے پارٹ کی ٹچنگ لے لی ہے یہ دیکھیں ٹول کا یہ ریڈیس اس ڈائے پہ ٹچ ہو رہا ہے اور یہ والا ریڈیس کا یہ والا ہیچ اس ڈائے پہ ٹچ ہو رہا ہے اس فیس پہ ٹچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ٹول کی ٹچنگ زیرو پہ رہے بھی اس پوزیشن میں مگر آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو تو جتنا یہ گیپ ہے جتنا آپ کا مٹریل ایکسٹر چھوڑ جائے گا اگر آپ ریڈیس پہ کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اگر آپ کا کمپنٹینشن نہیں دیں گے تو اتنا فرق پڑے گا آپ کے سائز میں ابھی میں آپ کو ایکسی اگزامپل دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح فرق پڑے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہاں تک چو لیند بنتی ہے آپ کے اس ریڈیس تک وے فورٹی نائن جب آپ ٹرننگ کریں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ کا ٹرل فورٹی نائن کی لیند تک پہنچے گا تو دراصل وہ فورٹی نائن شو کرے گا مگر لیند پوری بنائے گا نہیں دیکھیں اب آپ کا ٹرل ٹریول کر کے اس پوزیشن پہ آگیا ہے اب میں آپ کو شوق کرواتا ہوں کہ یہاں کیا فرق پڑا آپ نے چک اگلی تھی وہ زیڈ میں وہ یہاں سے نیتی یہ دیکھیں یہ لیند کے ریدیس ہے اس ایج سے اور آپ دیکھیں ٹرل یہاں آپ کا ٹرل ٹرل 2008 ہوا گیا ہے یہاں پر زیڈ کی والیو اپنی اپنے پوری ہو گئے ان کٹ آب ریکال کی لیند تک پہنچے گیا یہاں اس پوزیشن پہ مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ گیب نظر آرہا ہے کیونکہ یہ ریڈیس انسٹ میں لگوا ایک میلی میٹر کا ایک میلی میٹر کا ریڈیس لگا ہے تو آپ اس کو چیک کریں اگر لیندھ یہاں سے اس کے یہاں تکتی بن رہی ہے تو یہ دیکھیں تقریباً پائنٹ نائن ایٹ تقریباً ایک میلی میٹر کا فرق آپ کا پڑا جتنا کے ریڈیس تھا اتنا آپ کی لیندھ میں جو ہے وہ فرق پڑ گیا جتنا بڑا انسٹ میں ریڈیس ہوگا اتنی ہی آپ کی لیندھ میں یہ فرق پڑے گا اور آپ کا ریڈیس یہی سے ٹول سٹارٹ کر کے یہاں لے جائے گا اور ریڈیس کی ایکورٹ نہیں بنے گا آپ ریکٹیکلی کر کے دیکھیں آپ ایک میلی کا ریڈیس والے ٹول لیں اور فورٹی نائن کی لیندھ تک چلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لیند فورٹی نائن نہیں ہوگی فورٹی ایٹھ ہوگی کیونکہ ہم کمپنسٹیشن یوز نہیں کرتے تو اس پر ایسے مشین کو معلوم نہیں ہوتا کنٹرول کو کہ ہم ٹول کا ریڈیس کتنا ہے تو وہ ہمارے سائز کنٹرول میں نہیں آتے ہیں اسی طرح جب آپ یہ اینگل پر ٹول چلے گا کس طرح چلے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو دب آپ کا ٹول اگر آپ فورٹی ون اور فورٹی ٹو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا جو اینگل ہے اور ریڈیس ہے یہ صحیح نہیں بنے گا اس کا سائز ایک ایٹ نہیں ہو جتنا ٹول میں ریڈیس ہو رہا اس میں اتنا ہی فر پڑ جائے گا اب آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کا ٹول اینگل کی طرف آئے گا تو کتنا فر پڑتا ہے یہ دیکھیں اب آپ کا اس ٹول اس پوزیشن پہ آگیا ہے یہ آگیا ہے اب دیکھیں اس پوزیشن پہ یہاں پہ یہ لیندھ آپ کی پوری ہو گئی ہے اس کی ڈائمینشن میں دیکھاتا ہوں آپ کو اس پوائنٹ سے ڈائمینشن جو بن رہی ہے یہاں تک وہ سیونٹی ایم ایم ہے مگر آپ نے پروگرام میں سیونٹی دیا ہے مگر سیونٹی نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ لیندھ پوری کرتی ٹول نے اس کے بعد یہ ڈگری میں چلنا شروع ہو جائے گا اور جتنا میٹریل ایکسٹر اس ڈگری کو پر چھوڑ دے گا تو آپ کی لیندھ میں یہاں پہ تقریباً ایک میلی کا فرق پڑ جائے گا یہ دیں گے ایک میلی کا یہ فرق جو ہے یہاں پڑ گیا تو اگر آپ کمپنسیشن دیں گے تو یہ ٹول تھوڑا اور موف کر کے اس ریڈیس کو میچ کرے گا اس ڈگری سے اور اس کے بعد ڈگری پہ چلے گا اسی طرح اگر کمپنسیشن آپ نے دی ہے مچین میں تو آپ کا ٹول جو ہے ٹول کا ریڈیس اس ریڈیس سے میچ کرتا ہوا چلے گا اور یوز نہیں کرتے آپ جی فورٹی ون فورٹی ٹو تو آپ کا ریڈیس اور ڈگری پہ میٹریل چھوڑ جائے گا اور کتنا چھوٹے گا وہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لین اس طرح کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ فاصلہ بنے گا تو یہاں سے لیکن یہاں تک اتنا فاصلے پہ آئی اتنا آپ کو میٹریل چھوڑ جائے گا اگر ایک ایک ریسی میں آپ کام کر رہے ہیں تو جی فورٹی ون اور فورٹی ٹو یوس کرنا پڑے گی اب آپ یہ دیکھیں مختلف ڈائریکشن ہے ٹول کی اس طرح ٹرننگ کر سکتے ہیں ہاں رائٹ سائٹ سے یہاں پہ جی فورٹی ٹو لگے گا اور یہ ٹول یوس کر رہے ہیں آپ اور ہاں لیفٹ ٹول یوس کر رہے ہیں تو اڈی کے لیے تو آپ کا جی فورٹی ون یوز ہوگا تو ابھی دیکھیں یہ پورگرام اس طرح چل رہا ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ کٹنگ ہو رہی تو فورٹی ون یوز ہو گا یہاں پہ اور یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ کٹنگ ہو رہی ہے فورٹی ون یوز ہو گا یہاں پہ لائن سے رائٹ سائیڈ پہ مجھے دیکھیں بور بن رہا ہے یہ لائٹ سائیڈ پہ کٹنگ ہو رہی ہے تو فورٹی ون یوز کریں گے یہاں پہ اور یہاں بھی فورٹی ون یوز کریں گے رائٹ سائیڈ سے ڈائے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹول چل رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو فورٹی ٹو یوز کریں گے اس طرف سے ڈائریکشن میں آ رہا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ فورٹی ٹو یوز کریں گے اب ان ساری ڈائریکشنز کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی اس پوزیشن میں ٹول چل رہا تھا آہ رائٹ ٹول تو تین نمبر یوز کریں گے آپ ٹرننگ کے لئے اگر لیفٹ ٹول لگا رکھا ہے آپ نے اوڈی ٹرننگ کے لئے تو آپ چار نمبر یوز کریں گے اسی طرح دیکھیں ایک نمبر پوزیشن یوز کریں گے اگر اس پوزیشن میں ٹول لگائیں گے اور اگر ٹول کا ریڈیس سینٹر میں ہے اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ڈیرشن سمجھ میں آگئی ہوں گی اس پوزیشن میں چل رہا ہے تو تین نمبر لگے گا اس پوزیشن میں چل رہا ہے تو چار نمبر لگے گا تو یہ ساری آپ کو اس میں بک میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فیس بک اپنے گروپ میں ڈالی ہوئی یہ بک یہاں وزر سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم جی جی فورٹی ون اور فورٹی ٹو کیوز کرتے ہیں اور اگر کچھ سمجھ میں نہ ہے تو آپ یہ کمنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو کو تاکہ سب کو معلم چلے کہ فورٹی ون اور فورٹی ٹو کس طرح یوز کی جاتی ہے ہوگے دوستو اللہ حافظ ٹو nós